پوچھ سکتا ہوں کہ تم اب یہاں کیا لینے آئی ہو عزت تمہیں راس نہیں آتی تنفن کرتا وہ باغ کو جاتی رہداری میں آیا جہاں ملائکہ کالے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی سنا ہے سردار کل اپنی محبوب بیوی کو میلے کی سیر کرانے لے کر گئے تھے اس کے لہجے میں چبھن تھی وہ ہنوز اسی انداز میں کھڑی تھی زب کی دور تھامے صدام نے دونوں بازو سینے پر باندے اور یہ بھی سنا ہے کہ سردار اپنی محبوب بیوی کو اپنی گود میں اٹھائے آدھی رات کو حویلی میں داخل ہوئے تھے لگتا ہے بات کچھ آگے بڑھی ہے مبارک و صدام صاحب آپ تو اپنے مقصد میں بڑی چالاکی سے کامیاب ہو رہے ہیں مائنی خیزی سے کہتی وہ اس کی طرف مڑی اور چپتی ہوئی نظروں سے اس کے مضبوط سراپے کو دیکھا کیا تم یہی بکواس کرنے کے لیے یہاں آئی ہو بھویں اچھکا کر اس نے بیزاری سے اسے دیکھا بکواس ہاں تمہیں تو اب یہ سب کچھ بکواس ہی لگے گا نا صدام جہنگیر شاہ بہت برباد کر لی میری زندگی اب برباد ہونے کی باری تمہاری ہے میں تمہاری زندگی میں ایسا طوفان لاؤں گی صدام جہنگیر شاہ جو تمہاری ساری خوشیاں اجار دے گا بہت شوق ہے نا تمہیں معصوم زندگیاں برباد کرنے کا اب تم برباد ہوگے اور میں تمہاری بربادی کا تماشا دیکھوں گی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ جیسے بدلے کی آگ میں جل رہی تھی مجھے برباد کروگی تم صرف سپنے دیکھ سکتی ہو اور کچھ نہیں اتنی حمد ہے تمہیں کہ صدام جہنگیر شاہ کو برباد کر سکو وہ تمسکرانہ ہسی ہسا تھا میں ایک ایسا طوفان اپنے ساتھ لائی ہوں جو تمہیں تو کیا تمہاری اس محبوب بیوی کو بھی بکھیر کر رکھ دے گا اپنے ظاہر ہوتے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے وہ غصے سے پھنکاری تو پہلی بار صدام نے چونک کر اس کے وجود کو غور سے دیکھا کیا کیا وہ ماں بننے والی تھی پر کیسے میں ماں بننے والی ہوں سنا صدام جہنگیر شاہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں اس کے لفظوں نے جیسے اس جیسے مضبوط آساب والے کو بھی اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا وہ بے یقینی سے کبھی اسے اور کبھی اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا جو بہت کچھ بیان کر رہا تھا ابھی تو اس کی زندگی میں سب کچھ بہتر ہونا شروع ہوا تھا ابھی تو اسے اس کا حق ملنا شروع ہوا تھا پھر یہ اچانک کیا ہوا تھا اپنی بکواس بن کرو اور جاؤ یہاں سے یہ ہربا کسی اور پراز مانا بہت دیکھی ہیں تمہارے جیسی لڑکیاں جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی اپنا موں مت دکھانا مجھے اپنی اندرونی حالت پر کابو پاتا غضبناک لہجے میں وہ چیخا لمحے بھر کو تو ملائکہ کا اعتماد بھی لڑکھڑا گیا تھا لیکن وہ بھی کسی ڈھیڑ مٹی سے بنی تھی شاید تن کر اس کے سامنے آکھڑی ہوئی میں اپنا حق وصول کیے بینا یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی جتنی کوشش کرنی ہے کر لو صدام جہانگیر شاہ وہ اس کو چیلنج کرتی سہت سہت کر قدم اٹھاتی حویلی کے اندر داخل ہو گئے جبکہ صدام جہانگیر شاہ بھنا کر رہ گیا اگلے دن پورے گاؤں کے سامنے پنچائت بلائی گئی مائسہ جو اس قصے سے بلکل انجان تھی اسے بھی اس پنچائت کا حصہ بنایا گیا تھا تاکہ سب کے سامنے صحیح فیصلہ ہو جو کہ حق بجانی بھی ہو ہمیں چودری بشارت کی طرف سے شکایت ملی ہے کہ ان کی بیٹی ملائکہ حمل سے ہے اور وہ بھی سردار صدام جہانگیر شاہ کے سردار صاحب کیا آپ اس بات سے واقف ہیں پنچائت کے ایک بزرگ نے بات کا آواز کرتے صدام کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا جبکہ مائسہ ہونکوں کی طرح کبھی ان کا تو کبھی صدام کا چہرہ دیکھ رہی تھی یہ کیا کہہ رہے تھے وہ کچھ بھی سمجھنے سے کاسف تھی اچانک اسے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے کرسی کے ہتھے کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا مجھے بھی کچھ ایسی بکواس خبر ملی ہے اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی تمسکرانا تھا جیسے کہ یہ سب ایک ڈراما ہے جس کا وہ ایک مرکزی کردار ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے عزتیں دعو پر لگی ہیں آپ کی آپ کے خاندان کی بلکہ پورے گاؤں کی یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے آپ نظرانداز نہیں کر سکتے اور نہ نظرانداز کیا جانا چاہیے آپ مانتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ ہے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس مظلوم لڑکی کے ساتھ انصاف کریں اسے اس کا حب دیں اسے اپنے نکاح ملیں مائیسا نے کرنٹ کھا کر صدام کی طرف دیکھا جو بلکل بے تاثر بیٹھا تھا اسے پل میں اپنی خوشیاں تباہ ہوتی محسوس ہوئیں قسمت اس کے ساتھ کیسی ستم زریفی کر رہی تھی اور وہ تھی کہ افتق کرنے سے کاسر تھی اس کی آنکھیں ملائکہ پر ٹکی ہوئی تھی اس کے اندر بھی بہت کچھ ٹوٹا تھا بچہ کس کا بچہ میرا بچہ ثبوت کیا ہے اس کے پاس کہ اس کے وجود میں پلنے والا میرا خون ہے جاؤ پہلے ثبوت لے کر آؤ پھر حق کی بات کرنا لہجے سے حقارت صاف ظاہر تھی سردار صاحب آپ کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں اسے رسوا کر رہے ہیں کیسی حق تلفی کیسی رسوائی میں اس لڑکی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں کسی اور کی گندگی مجھ پر اچھال کر خود کو پارسہ ظاہر کر رہی ہے میں بھی جانتا ہوں اس کی راتیں کن لوگوں کے بیچ گزرتی ہیں ملائکہ پر نظریں جمعائے وہ نفرت سے بولا تو چودری بشارت نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا کالر دبوچ لیا صدام جہنگیر شاہ میری بیٹی کی عزت پر انگلی اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری حرام خور زبان سنبھال کر بات کرو چودری ابھی تو میں نے صرف زبان کھولی ہے عملی مظاہرہ کروں گا تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو گے تم اس کے ہاتھ جھٹکتا وہ غصے سے گھرایا دور کھڑا ہمیم یہ سارے منظر بخوبی دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی الجھن ظاہر تھی وہ کبھی صدام کو دیکھتا تو کبھی مایسہ کی غیر ہوتی حالت لوگوں میں زور زور سے چیمی گویاں ہونے لگیں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے اس منظر سے پوری طرح لطفان دوز ہو رہے تھے ثبوت کیا ہے آپ کے پاس چودری صاحب اپنی بیٹی کی پاک دامنی کا سارا گاؤں اس کے چال چلن سے بہت بھی واقف ہے فائق نے معاملے کو سنگین ہوتا دیکھ کر مداقلت کی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ میرے بچے کا باپ نہیں کیا تم لوگ مظلوموں کے ساتھ ایسے انصاف کرتے ہو فائق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ افسردگی سے بولی بچہ تمہارے وجود میں پل رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے باپ کا علم بھی تمہیں ہی ہوگا لیکن میں یہ پکا کہتا ہوں کہ اس بچے کا باپ صدام ہرگز نہیں ہے چودری صاحب آپ کی بیٹی اتنی بھی پارسہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے اس کی کسی بھی بات پر یقین کر لیا جائے مٹھی آم بھینچے وہ خود پر زبط کر رہا تھا اور رہی بات انصاف کی تو تم ثبوت دو ہم تمہارے ساتھ پورا انصاف کریں گے بات صرف سچ کی ہے جو سچ بولے گا انصاف اسے ملے گا فائق کے لہجے کی سختی پر ملائکہ جیسی بے خوف لڑکی بھی لمحہ بھر کو گڑ بڑا آگئے اور اگر یہ بچہ واقعی میں تمہارے سردار کا ہوا تو کیا اسے وہ حق ملے گا جو ایک خاندانی بچے کو ملتا ہے کیا اس بچے پر سے ناجائز کا داغ ہٹ جائے گا ملائکہ کی آنکھوں میں آنسو تھے کچھ لمحوں کے لیے سب اپنی جگہ ساکیت رہ گئے اگر یہ بچہ واقعی صدام کا ہوا تو اسے وہ حق ضرور ملے گا جو ایک خاندانی وارث کو ملتا ہے اسے اس کے باپ کا نام دیا جائے گا ہر وہ چیز جس کا وہ حق دار ہوگا بخوبی دی جائے گی اور تمہیں صدام کی بیوی کا رتبہ دیا جائے گا صدام کے بولنے سے پہلے ہی مائسہ نے اٹھ کر اپنی جگہ سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بہادری سے یہ اعلان کیا صدام نے حیرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھا کچھ ایسا ہی حال فائک کا بھی تھا جبکہ وہاں پر موجود بھیڑ میں کچھ لوگوں نے اس فیصلے کو سراہا کچھ نے مخالفت کی تو کچھ اس سے ہمدردی رکھتے تھے مائسہ کی تلاش میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آیا لیکن خالی کمرہ اس کا مو چڑا رہا تھا غصے سے کھولتا وہ مڑا اور باغ کی رہداری کی طرف بڑھنے لگا یہ سوچ کر کے شاید وہ باغ میں ہو تب ہی اسے سامنے سے فاطمہ چہرے پر سوچوں کا جال بچھائی آتی دکھائی دی سنو مائسہ کہاں ہے اس کے چہرے پر اس کے سکتی سے پوچھنے پر وہ لمحے بھر کو گڑ بڑھائی پھر غائب دماغی سے اس کا مو تکنے لگی میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں فاطمہ اسے چپ کھڑا دیکھ کر وہ غصے سے جبڑے جمع کر بولا وہ اس طرف سرونٹ کوارٹر میں ہے حق لاکر بمشکل جواب دیا وہ وہاں کیا کر رہی ہے اس کے ماتے پر لا محدود شکنوں کا جال بچ گیا آپ خود جا کر دیکھ لیں ہمت کر کے وہ بولی اور اس کے پاس سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ گئے کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا اور پھر تیزی سے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گیا گھٹنوں میں سر دیئے دیوار سے ٹیک لگائے کمرے میں اندھیرہ کیے وہ زمین پر بیٹھی بری طرح سسک رہی تھی پل میں اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا وہ جو محبت کی مسافر ہو چکی تھی پل میں اسے موں کی کھانی پڑی اسے احساس ہوا کہ وہ اس سفر میں اب بالکل تنہا ہے جسے وہ اپنا کل احساسہ سمجھنے لگی تھی وہ تو اس کا کچھ بھی نہیں تھا صرف دھوکہ تھا فریب تھا ایک سراب تھا جس کے پیچھے وہ دیوانی ہو چلی تھی ایسا سراب جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے ہر کسی کے جذبات اور احساسات کا استعمال کرتا ہے ہر کسی کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر چلاتا ہے اور آخر میں اسے توڑ کر سسکنے پر مجبور کر دیتا ہے وہ بھی تو سسک رہی تھی اپنے اعتبار اور بھروسے کے ٹوٹنے پر قسمت کی ستم زریفی پر یہ کیسا کھیل تھا جس میں وہی مات کھائے جا رہی تھی یہ کیسا سفر تھا جس کی اسے منزل ہی نظر نہیں آ رہی تھی قسمت کو اس ماسوم لڑکی پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا جس کے چہرے پر جا بجا آنسوں کی لکیروں کے نشان تھے وہ سسک رہی تھی ٹوٹ رہی تھی اور اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا وہ ایک ہی پوزیشن میں نہ جانے کب سے یوں ہی بیٹھی تھی اور نہ جانے کب تک بیٹھے رہنے کا ارادہ تھا اندھیرے کمرے میں اس کے سسکنے کی آواز تھوڑی تھوڑی دیر بعد گونچتی پھر بند ہو جاتی کمرے کا دروازہ کسی نے زور لگا کر کھولا تھا اور شاید دروازے پر ہی کھڑا اس تاریخ کمرے میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی اس نے مایسہ وہ بجلی کی تیزی سے اس کے پاس بڑھا اور سامنے دو زانوں اس کے بیٹھ گیا یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھائی تھا کہ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس سے دور ہوئی یہاں کیا لینے آئے ہیں آپ جائیں یہاں سے میں اب آپ اور کے جھانسے میں میں اب اور آپ کے جھانسے میں نہیں آنا چاہتی اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت ہی وہ تیزی سے اٹھا اور ہاتھ مار کر کمرے کی ساری بتیاں روشن کی روشنی میں رہو تو دماغ صحیح سے کام بھی کرے اور کس جھانسے کی بات کر رہی ہو تم میں نے کب تمہیں کسی چیز کا جھانسہ دیا ہے اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا محبت کا جھانسہ دیا ہے تم نے مجھے صدام جہانگیر شاہ میری قربت حاصل کرنے کے لیے ایک چال چلی میرے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچا آنسو متواتر اس کے سرخ روکساروں پر بہہ رہے تھے کیا بکواس کر رہی ہو تم اس کا بازو سکتی سے پکڑ کر اس نے اسے کھینچا آپ کو نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں میں تو آپ کی زندگی میں کچھ ہوں ہی نہیں میں تو آپ کی زندگی میں کچھ ہوں ہی نہیں صدام سب کچھ تو وہ جو آپ کا خون اپنے وجود میں لیے پھر رہی ہے وہی ہے نا میں تو صرف ایک زد ہوں جو اب پوری ہو چکی ہے اور کچھ نہیں وہ رونا نہیں چاہتی تھی پھر بھی اس کے سینے لگی آنسو بہاتی اسے گلا کر رہی تھی تم کچھ نہیں جانتی مائسہ تم کبھی جان ہی نہیں سکتی کہ تم میرے لیے کیا ہو دونوں کندوں سے اسے تھامے وہ جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے ہاتھوں کا لمس اسے اندر سے بے چین کر رہا تھا ایک جھٹکے سے وہ اس سے دور ہوئی اور اس کے سامنے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی ہاں میں کچھ نہیں جانتی کیوں مجھے کسی چیز کا علم نہیں کیوں آپ نے مجھے اندھیرے میں رکھا کیوں مجھے یہ بات لوگوں کی زبان سے سننے کو مل رہی ہے کیوں وہ عورت مجھ سے ایک قدم آگے ہے کیوں صدام کیوں وہ اس کے کالر کو مضبوطی سے تھامے بری طرح جھنجور رہی تھی صدام جیسے حاضر جواب شخص کے پاس اپنے دفاع کے لیے ایک بھی لفظ نہیں تھا کیا کہتا وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ خود اس کی سمجھ سے بھی باہر تھا اس رات تو آپ دونوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوا بھی نہیں تھا یہی کہا تھا نا آپ نے تو پھر یہ بچہ کیسے آ گیا صدام سب جھوٹ سب فریب تھا میری زندگی دھوکے کی نظر کر دی آپ نے میں کیسے یقین کروں آپ پر وہ تکلیف اور دکھ کے باعث بری طرح چیخ رہی تھی کچھ نہیں ہوا تھا اس رات میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں اور ہر حال میں یہی کہوں گا وہ یہی اور یہی سچ ہے کوئی مانے یا نہ مانے آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا صدام سب کچھ میری عزت میری محبت سب کچھ آپ نے میری روح تک مجھ سے چھین لی آپ کو میں نے اپنا آپ تک سونپ دیا صرف آپ کی محبت میں کہ شاید قسمت نے آپ کو میرے لیے لکھا ہے اور آپ نے میرا استعمال کیا میری محبت کو کھیل سمجھ کر اس سے لطف لیا سچ تو یہ ہے صدام کہ آپ نے کبھی میری چاہ کی ہی نہیں آپ کو صرف میرے جسم کی چاہتی آپ نے کبھی میری روح میں اتر کر دیکھا ہی نہیں کہ اس میں کون بستا ہے اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا وہ بھی جیسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی نڈھال سی کرسی پر ڈھائے گئے یہ سچ نہیں ہے مائسہ میں نے کبھی تمہارے جسم کی چاہ نہیں کی اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر وہ دو زانوز کے سامنے بیٹھ گیا اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ حالات کی سنگینی سے ڈرا ہوا ہے کیا یہ سچ نہیں کہ آپ نے مجھے دیکھتے ہی شادی کا ارادہ کر لیا تھا کیا یہ سچ نہیں کہ آپ کا دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز رشتہ تھا کیا یہ سچ نہیں کہ میں آپ کی زندگی میں ایک زد اور حوص کی شکل میں آئی تھی وہ جو اس کے سامنے نادم سا بیٹھا اس کے آخری جملے پر کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا ہاں یہ سچ ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی میں نے شادی کی خواہش کی تھی یہ بھی سچ ہے کہ میں نے دوسری عورتوں سے ناجائز رشتے بنائے یہ بھی سچ ہے کہ تم ایک زد بن کر میری زندگی میں آئی لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے کہ تم میری حوص کا نشانہ تھی اگر مجھے تمہاری حوص ہوتی تو تم اس وقت میری بیوی نہیں ہوتی مائسہ ابراہیم کان اگر مجھے تمہاری حوص ہوتی تو تم اس طرح صحیح سلامت میرے سامنے نہ کھڑی ہوتی بلکہ کسی کورے دان کی نظر اوچ چکی ہوتی ایک بات سن لو مائسہ ابراہیم کان میں لاکھ برا سہی لیکن دھوکے باز اور بے وفا بلکل نہیں ہوں میری زندگی میں تم کیا اہمیت رکھتی ہو اب یہ وقت ہی تمہیں بتائے گا ایک جھٹکے سے اسے اپنی گرف سے آزاد کرتا وہ اس سے دور ہوا کچھ لمحے اسے کہرالود نظروں سے دیکھتا رہا پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تم نے بہت بہادری کا کام کیا مائسہ تمہاری جگہ اگر کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو شاید اپنے شہر کو کسی دوسری عورت کے سپورٹ نہ کرتی یہ ایک مشکل فیصلہ تھا باگ کی سیڑھیوں پر گھٹنوں میں سر دیئے بیٹی مائسہ کے قریب وہ دھیرے سے بیٹھتے بولا وہ دل ہی دل میں مائسہ کے اس فیصلے پر مطمئن نہیں تھا کچھ تھا تو بہت غلط تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ مائسہ کو پسند نہیں کرتا تھا مائسہ ایک ایسی لڑکی تھی کہ جس کے کردار کی روشنی سے ہر کوئی اس کی طرف کھینچا چلا آتا وہ تو پھر بھی ایک مرد تھا اس پر تو مائسہ کا جادو آسانی سے چڑھ گیا تھا لیکن یہ بھی ایک سچ تھا کہ جتنا اسے مائسہ عزیز تھی اس سے زیادہ اسے صدام سے محبت تھی اور وہ یہ بخوبی جانتا تھا کہ صدام کی خوشی صرف اور صرف مائسہ ابراہیم خان میں ہے جسے وہ کسی بھی حال میں اس سے دور ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا تو پھر میں مطمئن کیوں نہیں ہوں اگر میرا فیصلہ درست تھا اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا حمیم کو اس بات پر بہت افسوس ہوا صحیح فیصلہ کرنے میں ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے دل پر بھاری پتھر رکھنا پڑتا ہے اس نے نرمی سے اپنا بازو اس کے کندے پر پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا مائسہ کو بھی جیسے کسی کندے کی ضرورت تھی کسی ہم درد کی جس کے سامنے وہ اپنی تکلیف ظاہر کر سکے تمہیں اس سے محبت ہے نا وہ ہے ہی ایسا شخص کہ ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے خیر تمہارا رشتہ بھی کافی مضبوط ہے اس کے ساتھ وہ جیسے اسے سمجھانے کے لئے تمہید باندھ رہا تھا صرف رشتہ مضبوط ہونے سے کچھ نہیں ہوتا حمیم رشتے کی دور بھی مضبوط ہونی چاہیے ورنہ ایک طور پر ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے وہ اس کا انداز کھویا ہوا سا تھا حمیم جیسے کسی گہری سوچ میں تھا ایک بات پوچھوں حمیم سچ سچ بتانا اس کے انداز پر حمیم شاہ نے اسے ٹھٹک کر دیکھا ایسی کیا بات ہے مائسہ جو تم اتنا پریشان ہو اس کے لہجے میں بھی الجن تھی تمہیں ملائکہ کی بات پر یقین ہے کیا وہ سچ کہہ رہی ہے اس کے سوال پر حمیم شاہ کے لبوں پر ایک زہر خن مسکراہ ہٹرینگ گئی اسے شادی سے پہلے والی وہ رات یاد آئی جب ملائکہ اس کے کمرے میں آئی تھی ٹھیک اور حمیم کو مائسہ حمیم شاہ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ملائکہ کا کھیل اس نویت کا ہوگا وہ صدام کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن وہ تھا کہ اسے سننا تو کیا اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن وہ اس بات سے اب بھی انجان تھا کہ اس کھیل میں اس کا شریک ایک کار کون ہے وہ اس گتھی میں بری طرح الچ چکا تھا ملائکہ کے بارے میں میں بس اتنا کہوں گا کہ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اپنی عزت اور عبرو کو بھی دعو پر لگا سکتی ہے اس کی بات پر مائسہ نے ناسمجھی اور حیرانی کہ ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا یہ شاید تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ دوسری طرف تمہارا بھائی ہے مائسہ نے اس کی بات کو رد کرنا چاہا ہاں شاید میں صدام کو بہت اچھے سے جانتا ہوں مائسہ وہ بہت برا ہے لیکن تمہارے معاملے میں بہت حساس ہے شاید وہ اس کی سوچ کو صحیح راہ دکھانا چاہتا تھا اگر وہ بچہ صدام کا ہوا تو کیا ہوگا حمیم اتنی دیر میں پہلی بار اس نے اپنا خوف اس کے سامنے ظاہر کیا تھا حمیم شاہ نے گردن مور کر اس نادان لڑکی کو دیکھا جو زندگی کے اس بیانک کھیل سے ڈری ہوئی تھی جو سر جھکائے بیٹھی اپنے لرستے ہاتھوں کی لکیروں میں شاید اپنی خوشیوں کو تلاش کر رہی تھی وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا اس بات سے انجان کے دو گہری سیاہ آنکھیں کافی دیر سے ان دونوں کو کہرالود نظروں سے یوں پاس بیٹھا دیکھ رہی تھی واہ دو محبوب اپنا قیمتی وقت گزار رہے ہیں ملائکہ کی محضوظ کن آواز پر وہ کھلتا ہوا اس کی طرف مڑا تم یہاں کیا کر رہی ہو مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھی وہ تو تم سے محبت ہی نہیں کرتی صدام ورنہ اس وقت اسے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کیا آخر تم چاہتی کیا ہو وہ جیسے صبر کی آخری انتہا پر تھا میں کیا چاہتی ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ میں کیا چاہتی ہوں میں تمہیں چاہتی ہوں صدام صرف تمہیں اور تم بھی تو مجھ سے محبت کرتے ہو وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولی محبت اور تم سے میں میں تم سے محبت نہیں کرتا ملائکہ اور نہ ہی تم سے کبھی میں نے محبت کی ہے نکال آؤ اس خوش فہمی سے باہر تو بہتر ہوگا تمسکرانہ لہجے میں کہتا وہ اس سے دور ہوا اور جو تم چاہتی ہو وہ میں تمہیں کبھی نہیں دے سکتا اب بھی وقت ہے ملائکہ مان لو کہ تم جھوٹ بول رہی ہو مان لو کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے میں تمہاری ساری غلطیوں پر پردے ڈال دوں گا یقین کرو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کیسی غلطی کیسا جھوٹ صدام یہ تمہارا ہی بچہ ہے تم کیوں نہیں مان لیتے تم کیوں مجھ سے شادی نہیں کر سکتے کیوں اس بچے کو اپنی پہلی اولاد ہونے کا حق نہیں دے سکتے وہ اور بھی کچھ کہنے والی تھی لیکن اچانک لگنے والے صدام کے زوردار تماشے نے اس کی ساری بولتی بند کر دی وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے خوف زدہ سے اسے دیکھ رہی تھی جو شاید برداشت کی حد پھلانگ چکا تھا تم اتنا گر جاؤ گی مجھے پتا نہیں تھا نکل جاؤ میرے کمرے سے اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے ورنہ اس بچے سمیت تمہیں دفن کر دوں گا نکلو یہاں سے زہر خند لہجے میں وہ بولتا آخر میں اتنی زور سے چیخا کہ وہ سہم کر پیچھے ہو گئے اسی وقت مائسہ کی آواز پر ان دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف چونک کر دروازے کی طرف دیکھا کیا میں دخل اندازی کی مرتقیب ہوئی ہوں صدام نے گھور کر جبکہ ملائکہ نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ تنفن کرتی کمرے سے باہر نکل گئے اس کے جاتے ہی مائسہ صدام کو نظر انداز کرتی کمرے میں داخل ہوئی اور وارڈروپ کھل کر کھڑی ہو گئی کافی حسین پل گزارے ہیں اپنے محبوب کے ساتھ اس کے تنزیہ لہجے پر مائسہ کرنٹ کھا کر اس کی طرف مری اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ بے یقینی کا بھی تاثر تھا مجھ پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ اپنے آپ کا تجزیہ کر لیں بہتر ہوگا اس کے چوٹ کرنے پر وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے وارڈروپ کے بند پٹ لس اور سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے وارڈروپ کے بند پٹ سے لگا دیا درد کی شدت سے مائسہ کی آنکھوں میں آنسو آگے کس کی زبان بول رہی ہو خوب سمجھ رہا ہوں میں زہرخند لہجے میں بولتا وہ اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا میں آپ کو اپنے کسی بھی کام کے لیے اس طرح جواب دے نہیں ہوں جس طرح آپ اپنی حرکتوں کے لیے درد کی شدت کو برداشت کرتے وہ بہت بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی ایک بات یاد رکھنا مائسہ تم مجھ سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتی تمہارا ہر راستہ مجھ پر آ کر رکھتا ہے تمہاری منزل صرف میں ہوں لہٰذا رہائی کی کوششیں بند کر دو اس کی ٹھوڑی کو مضبوطی سے تھامے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا اور زور سے اسے جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا اس کے جاتے ہی مائسہ وارڈروپ سے لگی زمین پر بیٹھ کر زارو کتار رونے لگی صحیح کہتا تھا صدام اس کی قید سے اس کی رہائی ناممکن تھی